سیاسی جماعت یہ تاریف بھلے دھروست سمجھی جائے مگر پاکستان میں سیاسی کارکن کی تاریف یہ اکثر مختلف ہے یہاں سیاسی کارکن سے مراد کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کرنے والے اس ٹولے سے لی جاتی ہے جن کا کام اپنے سیاسی قائدین کو اپنے کام دے پیش کرنا اور ان کی غلط بات کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے ہمارے ملک میں اس وقت بنیادی طور پر تین بڑی جماعتیں ہیں تین قسم کے سیاسی کارکن بھی موجود ہیں نمبر ایک پر آتے ہیں بھٹو کے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کا شمار پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے عام عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس جماعت کا قیام ظلفکار علی بھٹو کے ہاتھوں ہوا جو کہ ایک پرجوش لیڈر تھے اور یہی وصف ان کی سیاسی جماعت کے کارکنوں میں بدرجہ اعتم پایا جاتا ہے مگر بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس جماعت کی قیادت اب بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھوں میں ہے جو کہ اگرچہ سیاست کے عملی میدان میں نو آموز ہیں مگر وراستی سیاسی نظام کے سبب ان کے سر پر بہت سارے سینئر لوگوں کی موجود کی کے باوجود قیادت کی پگڑی رکھتی گئی ہے اس جماعت کے کارکنوں کا سب سے پسندیدہ نعرہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے سمجھا جاتا ہے اس جماعت کے کارکن بینظیر کے بعد ایک زرداری سب پر بھاری کہہ کر ان کی تمام کرپشن کو الزامات ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں اس جماعت کے کارکنوں کی تعداد میں پنجاب میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے مگر سندھ میں اب دیس جماعت کے جیالوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ سندھ کے برے حالات کا زمدار تیرہ سالہ اقتدار کے باوجود اپنی جماعت کے بجائے دوسروں کو سمجھتے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں نواز شریف کے شیر مسلمی کے کارکن ان کے سیاسی نشان شیر کے سبب خود کو شیر کہلوانا پسند کرتے ہیں اس سوالے سے یہ اپنے قائدین کو بھی شیر مانتے ہیں مگر ان کے قائدین جب بھی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں موجود سے فرار ہو جانا کیوں پسند کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ مسلم اگدون کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آتا ان شیروں کی بڑی تعداد پنجاب میں موجود ہے نواز شریف کے ملک سے باہر ہونے اور شہواز شریف کے جیل میں ہونے کے سبب اب ان شیروں کی قائدت ایک شیر نہیں مریم نواز کر رہی ہیں جو کہ عملی سیاست میں صرف اسی وقت ایکٹیو نظر آتی ہیں جب ان کے والد اور چچا اقتدار سے دور ہوتے ہیں ورنہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ لوگ اپنے کارکنوں سے بھی دور نہ پسند کرتے ہیں مگر اقتدار جاتے ہی یہ کارکنوں کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں کپتان کے کھلاڑی پاکستان دریگی انصاف کے کپتان اور موجودہ وزیر آساب عمران خان کو یہ احزاز حاصل ہے انہوں نے ملک کے نوجوانوں اور اپنے کھلاڑیوں کی مدد سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دیا اور نواز شریف کو اقتدار سے دور کرنے کی تحریک چلائے مگر اقتدار پر بیٹھتے ہی ان کے کھلاڑی بھی پچھ سے باہر ہو گئے اور ان کے اردگرد ایسے ٹولے نے جگہ لے لی جو کہ ان کی تحریک کے دوران کبھی بھی ان کے شانہ بشانہ نظر نہیں آیا کپتان کے کھلاڑیوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کا کپتان کرپشن کے الزامات سے پاک ہے مگر عام لوگوں کے سامنے وہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ماضی کی حکومتوں کا تحفہ قرار دے کر اپنے کپتان کے ہر عمل کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ناظرین یاد رکھیں دنیا بھر میں سیاسی کارکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کے غلط عمل کو بھی صحیح ثابت کریں بلکہ سیاسی جماعت کے کارکن سے مراد وہ افراد ہیں جو کہ اپنی جماعت کی فیصلہ سازی میں بھی شامل ہوں اور اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد ایک ناقت کے طور پر اس بات پر نظر رکھیں کہ ان کی جماعت اپنے منشور کو درست انداز میں نافذ کر رہی ہے یا کہ نہیں پاکستان میں ماملہ بلکل اُلٹ ہے یہاں پر سیاست دان جو کہتا ہے اس کے کارکن جو ہیں وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں لیکن عالمی دنیا میں یہ ماملہ تھوڑا سا الگ ہے قانون سازی میں اور پارٹی کے اہم فیصلوں میں کارکنوں کو شامل کیا جاتا ہے ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے تو سٹوری کو بیری سنیے اور سمجھئے اور پارٹی کارکنوں جو پاکستان کی تین بڑی جماعتیں ہیں اس کے علاوہ دوسری جماعتیں بھی ہیں ان تک یہ سٹوری ضرور پہنچ جائیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جو پارٹی کارکن ہوتا ہے وہ پارٹی کا حصہ ہوتا ہے اور پارٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی کارکن کو اپنی فیصلوں میں شامل کر سکے سٹوری کے بہت زیادہ شیئر کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکبان